اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیار بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں کہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں اور سلامت رکھیں عملیات میں کامیاب ہونے کے لئے غزہ کا حلال ہونا اور پاکیزہ ہونا شرط اولین ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ شرط اول ہیں اس چیز کا خاص خیال رکھیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سن لیں پھر اس کے بعد آپ کو روخانیت کا اجاگر کرنے کا بہت پیار عمل بتاؤں گی وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے اکثر لوگ جب بھی وردو وظائف اور عمل اور اشغال کی پربندی کرتے ہیں تو بہت مدت تک انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے تو یہ سوچ کر ان کے جو ارادے ہیں تو اس میں بھی فرق آتا ہے کچھ تو ترک کر دیتے ہیں یعنی پڑھائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں وظائف کرنا چھوڑ دیں حالانکہ خود ان میں ایسا نقص ہوتا ہے یعنی خود آپ نے ایسا کوئی کام یا نقص آپ کے اندر خود ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ توبہ کے نفل ادا کریں دو وہ آپ نے کبھی نہیں کیے ہوں گے وہ آپ اب ادا کریں ٹھیک ہے روح کی پاکیزگی کے لیے آپ کو میں عمل بتاتی رہتی ہوں روح کو پاکیزہ کریں کیونکہ آپ کلمہ طیبہ کو کسرت سے پڑھتے رہا کریں ٹھیک ہے اس سے بھی روح کی پاکیزگی ہوتی ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھنے سے دلوں کے زنگ دھول جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دلوں کے زنگ دھولنے کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا گزہ کا حلال اور پاکیزہ جیسا کہ میں نے بہت سے پہلے بھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں تو اس کا بھی آپ خاص خیال رکھیں اور آدھاب حضرات کو بھی آپ خور سے سنا کریں اور جتنے بھی شرائط آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جانا کریں ٹھیک ہے اصل جو دیکھیں بہت مدت تک جو ہے آپ عمل کرتے رہو پھر آپ کامیاب نہ ہو تو اس میں آپ ہی کی غلطی کہیں نہ کہیں ہوں گی کبھی اپنی غلطیوں پر بھی غور کیا کریں جس کی طرح وہ دھیان ہی نہیں دیتے یعنی کہ آپ اس کی طرف دیکھنا پسندی نہیں کرتے آپ کیا غلطی کرتے ہیں میرے تو نزدیک سب سے بڑی غلطی آپ نے توبہ کے نفل نہیں کی ہوتے پبندی ہے جو ان سے دل کی صفائی نہیں کی ہوتی تیسرا آپ نے غزہ کا حلال حرام نہیں دیکھا ہوتا اور پھر آپ نے پرہیز جلالی جمالی میں سے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تو پھر آپ مجھے ادھر آپ عمل کر رہے ہو پڑھائی کر رہے ہو در آپ کچھا لسن پیاز انڈا گوشت دڑا دڑ کھا رہے ہیں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ پھر آپ عملیات دنیا میں آتی کیوں ہیں تو رزق حلال کا حصول ہے کیونکہ رزق حلال اس رہ میں بہت اہم ہے یعنی کہ حلال رزق سے جو ہے آپ عملیات میں کامیاب ہوتے ہیں سالک پر واجب ہے کہ پڑھنے والے پر واجب ہے کہ مکمل پر حیث کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھو ابن عباس جو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھ ہی گئی تو سعید بن ابی وقاص رزق اللہ نہاں کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستحب اور جو ہے نیک بنا دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احساد رسق حلال کھاؤ اور تاکہ مستحب اور جو ہے نیک بن جاؤ ٹھیک ہے تو قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے انسان جب لکمہ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے چالیس زن تک اس کا کوئی عمل اس کی کوئی دعا اس کی کوئی حاجت روا اس کے کوئی بھی اللہ باقی طرف سے جو اس نے کوئی دعا کی اور فرمایش کی ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی جب انسان کا گوشت حرام غزہ سے بنا ہو اس کے لئے آگ ہی بہتر ہے کہ اس کے لئے دوزخ ہی بہتر ہے تو اس بات سے آپ دیکھیں کتنی بڑی حدیث مبارکہ میں اس کا میں نے آپ مفہوم بھی سنایا ہے اور مکمل حدیث بھی سنایا ہے اس بات کا آپ دیکھیں کتنا بڑا عذاب بھی بتایا گیا ہے اور حرام مال کی وجہ سے آپ کے ساتھ جان اور قوت کا انسہار یعنی کہ طاقت جو حلال رزق پر ہے حلال رزق میسر ہو تو نیکی کرنے میں دل لگتا ہے نیکی کرتے ہیں انسان کے عمال بہتر ہو جاتے ہیں قبولیت دعا اور عمال کے لئے بھی ضروری ہے کہ انسان رزق حلال کی تراش کرے خواہم وہ کم ہی کیوں نہ ہو یعنی کہ بہت زیادہ کی بھی خواہش نہ کریں لیکن عمل میں کامیابی اللہ سے جو تلق قائم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کی جو خرابی اتنی بڑی ہوگی تو پھر آپ کے میرا نیکی حیال کے تلق بھی ایسا ہی ہوگا تو اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت خود پیارہ ہے اس کی قدر جانیے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے گا صرف آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ٹھیک ہے نا کہ اس لفظ کے اندر کیا چھپا ہے یہ آپ کو جب آپ پڑھائی کرو گے تب ہی آپ کو پڑھنا آپ نے ہر وقت اکتے بیٹھتے چلتے پیتے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بھی تصویح کرتے رہنا کیونکہ آپ نے عمل شروع کیا نو چندی جمعہ رات کو ٹھیک ہے نو چندی جمعہ رات کو آپ شروع کریں آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کرنا ہے پڑھتے پڑھتے آپ نے اشاق کا وقت جب آئے گا اس وقت آپ نے ایک جو ہے منتخب کرنی ہے کانٹیٹی یعنی کہ آپ پانچ ہزار تک یا حیو یا قیوم کا ورد کر سکتے ہو ٹھیک ہے نہیں تو تحجد کے ٹائم نہیں تو پھر آپ فجر کے ٹائم کر سکتے ہو لیکن پانچ ہزار مرتبہ بیٹھ کر آپ نے یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے آنکھیں بند کر کے کریں پاس اگر بتی سلگا کے کریں روحانیت کے نظارے پھر آپ آہستہ آہستہ جب روحانیت کی طاقت دیکھیں پہلے دن آپ عمل کرتے ہو آپ کو سکون قلب محسوس دوسرے دن عمل کرتے ہو آپ کی پڑھائی میں بھی آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے دوسرے دن کرتے ہو جب روحانیت تب ہی ظاہر ہوتی جب آپ کا عمل میں طاقت آ جائے اور مضبوط ہو جائے جب آپ کسی بھی روحانیت کو بلانے یا موکلین یا کسی روحانی آنک باطنی آنک عمل کرتے ہو تو پھر وہ جنہوں نے حاضر ہونے تو وہ آپ کے پاس حاضر پہلے دن ہی آنا جانا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں جب آپ کوئی نماز پڑھتے ہو نماز فجر پڑھتے ہو تو کیوں یادیں کہ نماز فجر اٹھ کے جو نہیں پڑھتا ہے تو اس کے گھر رحمت کے فرشتے روزی کے فرشتے برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اسی طرح یہ ہوتے ہیں کہ آپ جب آپ کو یہ عمل کرتے ہو اسی طرح وہ بھی فرشتے جو موکلین ہوتے ہیں جو روحانیت ہوتی ہے جنات اس طرح کی جو عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت داخل ہوتے ہیں جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہو پڑھائی کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے اس چیز کا کیونکہ اللہ واقعی یہ رحمت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ اس چیز کو بہت زیادہ غور سے سنا کریں میری باتوں کو کوئی فالتو بات نہیں میں کرتی آپ نے بہت دن میں آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہوگے کوئی اور چیزیں دیکھتے ہوگے کم از کم میری ان باتوں کو بھی غور سے سنا کریں ٹھیک ہے نا اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤ پڑھائی میں آپ نے پرہے سے جو ہے جمالی لازمین کیا کریں تھوڑا بہت ٹھیک ہے تو آپ نے حسار کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے بے شک آپ حسار کرو یا نہ کرو نمبر تین یہ ہے کہ آپ نے ایک امس کم اکیز زندگ آپ نے سوال اپ ڈیڑھ لاکی جنسی یہ میاد ہے یہ پوری کرنی ہے بہت نایاب حمل ہے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر کوئی بات بری لگے تو ماضیت اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی